کسی کو این نارو نہیں دوں گا نواز شریف کی تقریر اختلاف ڈالنے کی کوشش تھی وزیراعظم عمران خان نے کہا نواز شریف نے بھارت کے بیان کی اکاسی کی ہماری حکومت اس لیے فوج فیصلوں کی حمایت کرتی ہے کشمیر کے صفیر عمران خان آج پھر کشمیریوں کا مقدمہ کی جنرل اسمبلی کے ورچول اجلاس سے عمران خان کا خطاب تھوڑی دیر کے بعد ہوگا مزیراعظم اہم عالمی مسائل پر گفتگو کریں گے اگر میں نے ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دیا تو اس ملک میں کیا جائے گا اپنی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملنا اور اپنے فوج کے دی جی آئی ایس آئی سے ملنا ایک عزاز کی بات ہے اس میں شرماتیں کیوں ہیں مجھے تو خوشی ہے آپ ملتے ہیں باز کات ایسا ہوتا ہے آپ اندر بیٹھے ہوتے ہیں میں باہر انتظار کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ آپ کی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہے مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان فوج کا ترجمان ہوں ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کیا تو شور مچ جائے گا شیخ رشید نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا آپ ملاقاتیں کرتے ہیں اور میں باہر انتظار کرتا ہوں کوئی ایسا سیاستدان بتائیں جو جی ایچ کیو کی پیداوار نہیں آرمی چیف نے کہا ہر سیول حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں گا مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کے برے دن ہے آکھ واج کا ترجمان ہونے پر فخر ہے الیکشن کو انجینئرڈ کیا جاتا ہے تو عوام کو تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا ترجمان نون لیگ مریم آرنگزیب کے گفتگو کہتی ہیں شہباز شریف کو نوے دن بغیر کسی ثبوت کے میں رکھا گیا قانون کو اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر کے تسلسل کے ساتھ عوام کے حقوق پر اڈالا جا رہا کراچی میں بشتر علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ قائدہ بات، لانڈی، کورنگی، ملیر اور شاہ فیصل کالونی میں بجلی غائب، گلستان جوہر، گلشن اقبال اور عزیزہ باب میں لوٹ شیڈنگ کراچی میں فلیٹ سے سونا اور کروڑوں کی کرنسی برامت زمینوں اور گاڑیوں کے کاغذات بھی برامت جانوروں سے ہمدردی ہو چڑیا گھر کے جانوروں کے کیس میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا جہاں جان کیا قیمت نہ ہو وہاں ایسے جتے ہیں بچوں کو سکولز میں جانوروں کے حقوق پڑھانے چاہیے عظیم بزرگ ہستی حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا عرص اختتام پذیر گدی نشین شاہ محمود قریشو نے اختتامی دعا کرائی زائرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی پی ایس ایل فرنچائز مالکان کے لیے عدالت سے بڑا ریلیف لاہور ہائی کورٹ نے پی سی بی کو سیکیورٹی فیس کی وصولی روکنے کے حکم دے دیا عدالت میں تیس ستمبر کو تحریری جواب بھی طلب کر لیا چترال میں نوجوان نے جانور دوسری کی مثال قائم کر دی مارخور دریائے چترال میں گرا حلال احمر کے رضاکار نے شلانگ لگا کر بچا لیا شرمن پاکستان حلال احمر کے پی لیفٹنین جنرل ریٹائرڈ محمد حامد خان کی نوجوان کو شاباش دیربالہ اور چترال میں لواری ٹاپ پر برف باری دباری جھیل پر آنے والے سیاہ محسوس ماسم بھی سرد نتیا گلی ایوبیا اور گردو نواح میں یالہ باری ملکہ ایک احسار مری میں تیز ہواوں کے ساتھ پارش ایک فیض حمید سے ملنا یا کمر جوید باجوا صاحب سے ملنا اس میں شرماتے کیوں مجھے تو خوشی ہے آپ ملتے ہیں باز کات ایسا ہوتا ہے آپ اندر بیٹھے ہوتے ہیں میں باہر انتظار کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ آپ کی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہے باز کات ایسا ہوتا ہے کہ ویٹنگ لسٹ میں ویٹنگ روم میں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہے میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں ہمیں مہنگائی ہمارے دور میں میں وہ سیاستدان نہیں ہوں عمران خان مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں مہنگائی ہے جی میں کیسے کونکہ گا اور آخر کار ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے یہ کیا اس میں برائی بات ہے اپنی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملنا اور اپنے فوج کے دی جی آئی ایس آئی سے ملنا ایک احزاز کی بات ہے ایک فیض حمید سے ملنا یا کمر جوید باجوہ صاحب سے ملنا اس میں شرماتے کیوں ہیں مجھے تو خوشی ہے آپ ملتے ہیں باز کات ایسا ہوتا ہے آپ اندر بیٹھے ہوتے ہیں میں باہر انتظار کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ آپ کی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہے باز کات ایسا ہوتا ہے کہ ویٹنگ لسٹ میں ویٹنگ روم میں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہے میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں ہمیں مہنگائی ہمارے دور میں میں وہ سیاستدان نہیں ہوں عمران خان مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں مہنگائی ہے جی میں کیسے کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے میں کیسے کہوں کہ مزدور کو اور رہائتیں ملنی چاہیے کسی ایک آدمی کو مجھے آج سوا دو سال ہو گئے ہیں ریلوے سے میں نے نہیں نکلا میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ممبرز کی تعداد ہی کرو میں نے نہیں نکالا اور ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو ایمل ون میں روزگار دوں گا اگر میں زندہ رہا اور ریلوے میں رہا یہ میرا آپ سے بات ہے دیکھیں مریم صاحبہ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ کوئی بھی ملاقات نہیں کہ نواز شریف کے نمائزے نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شہباز شریف پاجہ آتی فیصلی پاس سے لاب تعلق کی انسا ادھار کر رہی دیکھیں مریم صاحبہ نے پہلے نواز شریف کو مروائے اب بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو مروائیں گی پہلے بھی آج جو نواز شریف نے تقریر کی ہے وہ جندال کی تقریر ہے وہ مودی کی تقریر ہے وہ راہ کی تقریر ہے جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو زیاو لگ کے جوتوں میں جوان ہوتے ہیں جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ خفا ہوتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی سیاستدان اس پاکستان کا بتائے جو جی ایچ کیو کے گیٹ کی چار کی پیداوار نہیں ہے یہ میں پچھلے دس سالوں سے چیلنج کر رہا ہوں میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں انگامہ آرائی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے عمران خان کے ساتھ یہ جھگڑا کریں نہ یہ استیفہ دیں گے نہ یہ دھرنا دیں گے اور نہ ہی ادم احتماد کریں گے یہ میں نے بھی جنوری فروری کی ڈیٹ میں نے تو تیس دسمبر جنوری کی ڈیٹ دی ہے لاہور کے میڈیا سے میرا بڑا پیار ہے میں آج بھی تیس دسمبر اور جنوری کی تقریر پر سٹینڈ کرتا ہوں فیصلہ بات سے آئے ہوں سارے فیصلہ بات کے ٹیکسٹرائل والے کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ بھی فارغ نہیں ہے اللہ نے ہمیں اتنا آرڈر دی ہے اور کرونا سے جس طرح اس ملک کو اللہ نے نجات دی ہے نوے ہزار چورانوے ہزار روز کا کیس انڈیا میں بارہ سو یارہ سو لوگ روز مر رہے ہیں اللہ نے کہا اللہ نے چاہا اور عمران خان کی شارٹ سمارٹ لاکڈاؤن نے اس ملک کو فائدہ پچھایا اور دنیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سب سے بہتر طور پر ڈیل کیا گیا کیا فوج کا مسئلہ ہے فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باشا ٹائم میں تعاون کرتی ہے